ادھر مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ امریکہ نے داڑھی پگڑی اور مدارس کا خوفناک تاثر پیچا کیا انگریز نے حکومتی وسائل سے مدارس کو معاشرے میں کم تر ظاہر کیا آج جو جتنا بڑا جھوٹ بولے گا وہ اتنا بڑا سیاستدان بنے گا سربراہ جی ایو آئی ایف مولانا فضل رحمان کا ملتان روڈ پر تقریب سے خطاب اکیسویں صدی میں ایک اور انداز کے ساتھ علماء مذہبی اسلام مذہبی طبقہ مدارس اس کے بارے میں ایک نیا تاثر دنیا کو دیا گیا کہ یہ مدارس علم میں پڑھنے والے اور یہ علماء یہ تو انتہا پسندی پڑھاتے ہیں اس سے تو دہشتگردی پیدا ہوتی ہے اور داڑی اور پگڑی کو ایک خوفناک چیز بنا کر دنیا کے ساتھ نے پیش کیا ہے یہ وہ تاثر ہوتا ہے جو پبلک میں عام کیا جاتا ہے اور اس میں باقیدہ ریاست کا کردار ہوا کرتا ہے